سلام علیکم آج گیارہ مارچ پروز جمعہ ہم بات کریں گے تین اہم کیس اس کے حوالے سے پیکا ایکٹ کا جو سیکشن بیس ہے جس پر سٹے آرڈر دیا ہے آنریبل چیف جسٹس اطر مناللہ صاحب نے اس کو آئینی قرار دے دیا ہے آنریبل لاہور ہائی کورڈ نے بڑی ریمار کے بل ہسٹوریکل ڈسیجن آگیا ہے لاہور ہائی کورڈ کا اور یہ اس وجہ سے بھی ایک تاریخی فیصلہ ہے کہ پیکا ایکٹ کا سیکشن بیس اور جو فیک نیوز ہے یا جس میں غیر اخلاقی اور نازیبہ الزمات لگایا جاتے ہیں یا کلمات کہے جاتے ہیں اس پر عدالت نے کہا ہے کہ یہ نہ صرف آئینی ہے بلکہ یہ قانونی ہے اور ایف ای اے کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ یہ کاروائی کر سکتا ہے لاہور ہائی کورڈ کی تیس صفات پر مشتمل اس ججمنٹ نے سارے کا سارا جو اتر من اللہ صاحب کا جو کیس تھا اس کو خراب کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورڈ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ ریزننگ دے رہا ہے کہ سیکشن بیس کیوں ضروری ہے اور پہلی دفعہ میں یہ کہوں گا ان حالات میں جب پیکا ایکٹ ڈسکس ہونے لگا پیکا آرڈیننس پر بات ہونے لگی پہلی دفعہ فریڈم آف سپیچ کو ڈسکس کیا ہے آنرابل لاہور ہائی کورڈ نے اور لاہور ہائی کورڈ نے کہا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہوتی کہاں سے ہے یہ کنسپٹ لیا کہاں سے گیا ہے کیا فریڈم آف سپیچ سے یہ مراد ہے کہ جو آپ کے موہ میں آیا آپ بولتے جائیں بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے بدقسمتی سے میں وہ ساری ججمنٹ تو آپ کو نہیں پڑھ کے سنا سکتا تیس صفات پر مشتمل وہ ججمنٹ ہے لیکن اس کا کرکس ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ سے کہوں گا کہ وہ ججمنٹ ضرور پڑھیں اور یہی ججمنٹ آپ ایف ای اے کورڈ کرے گا تیرہ مارچ کو آنرابل اسلامباد ہائی کورڈ میں اور جب دو الگ الگ کنٹر رکٹی ویوز آ جائیں ایک ہائی کورڈ کا دوسری ہائی کورڈ سے تو پھر یہ معاملہ جب سپریم کورڈ جاتا ہے تو پھر سپریم کورڈ دیکھتی ہے کہ کون سا فیصلہ رکھنا ہے اور کون سا فیصلہ نہیں رکھنا کیونکہ اتر مناللہ صاحب ایکسٹریم پر چلے گئے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا جاؤں گا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف آج تین ریفرنسز میں اہم سمات ہوئی ہے اور دونوں ملزمان جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے ایک عدالت میں کاروائی ہوئی دوسری عدالت میں کاروائی ملتوی کی گئی اور اس کی جو آج کی سمات ہے اور پھر عدالت نے جو یہ سخت رباکس دی ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں وہ کیوں کہا آنربل عدالت نے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ بار نے آج ہڈتال کا اعلان کی ہے پورے ملک میں ہڈتال تھی وکلا کی اچھا یہ مزہ کی بات یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ گیا ہائی کورٹ میں سارے کیسز روٹین کے ساتھ ہو رہے تھے جب میں ہائی کورٹ سے سیول کورٹ گیا تو مجھے میرے جو کلرک ہیں انہوں نے بتایا کہ سر آج تو سٹرائک ہے میں نے کہا کس چیز کی کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی ان کو تو نہیں پتا نا وہ اتنا میڈیا کے ساتھ ہر بندہ تو نہیں اتنا ہوتا کہتے ہیں کہ وہ سر سنائے کہ کوئی اپنا اسلام آباد میں کوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے اور اپوزیشن کے لوگوں پر کوئی حملہ کیا گیا اور اس وجہ سے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار اسویسیشن جس میں کے صدر ہیں احسن بھون صاحب انہوں نے پورے ملک میں ہرتال کال کر دیئے اب میں حیران پریشان اور میں ایک دفعہ تو مجھ پہ سکتہ تاری ہو گیا کہ ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ ایک تو گھنڈا گرد اناثر کو پارلیمنٹ لوجز میں غیر قانونی طریقے سے داخل کیا گیا اور اگر ان کو پالیس نے وہاں سے نکال لیا تو اس پہ سپریم کورٹ بار ہرتال کر رہی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کی جو ہرتال ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی کیسز سنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی کیسز سنے جا رہے ہیں ہرتال تو پھر وہی اس غریب وکیل کی جو چھوٹی کچہریوں میں بیٹھا ہے کیونکہ جو بڑے وکیل ہیں وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہیں جہاں بڑوں نے پیش ہونے ہیں وہاں ہرتال ہوتی کوئی نہیں ہرٹال کہاں ہوتی ہے کچہریوں میں اور چھوٹی عدالتوں میں جہاں ایک عام وکیل نے جانا ہوتا ہے ایک غریب وکیل نے جانا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کون سی ہرٹال کیوں تماشا کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں آج سوشل میڈیا پر جو وکلا کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر جن کا ہے جو انٹریکشن وہ آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج عام وکیل کہہ رہا ہے اور وہ وکیل جو پی ٹی اے کے خلاف ہیں نیوٹرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سپریم کورٹ بارسیسیشن ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بیٹ ٹیم بن گئی ہے اور اس کو پر آج انہیں نے مضمت کی ہے اور میں بھی اس کی اس وجہ سے مضمت کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے خدا کا خوف کرے اتنے مسائل ہیں قوم کے اتنے معاملات ہیں وکلا کے اتنے معاملات ہیں رول آف لاؤ کا بڑا غرق ہو چکا ہے ہمارے ملک میں جوڈیشل سسٹم تباہ ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی کام کریں کس چکر میں آپ پڑ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کے کیسز کرتے ہیں اور آپ کو باری فیسز ملتی ہیں آپ پوری وکلا کمیونٹی کو اس پر نہ کریں اور اب وہ دور چلا گیا کہ جب بار کانسلز جو کرتی تھیں وکلا خاموش رہتے تھے اب ینگسٹرز وکلا میں بھی شعور آنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے کیونکہ بہت ہو چکا مافیا نے بہت استعمال کیا اس کمیونٹی کو اور اس بار کو اور اب اس حوالے سے لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا اور اللہ کرے کہ ان کے راہ میں رکاوٹیں بننا شروع ہو جائیں دوسرے طرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلافہ آج تین ریفرنس تھے آمدن سے زیادہ اساساجات کیس آشیانہ آرزنگ ریفرنس اور رمضان شگر مل کیس تین ریفرنس تھے جس میں ملزمان پیش ہوئے دو ریفرنس ایک جج کے پاس ہیں اور وہ آنریبل جج صاحب ہیں جو ساجد علی آوان صاحب اور ایک ریفرنس آمدن سے زیادہ اساساجات کا ہے جج نسیم ورق صاحب کے پاس پہلے حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو آمدن سے زیادہ اساساجات کیس میں پیش ہوئے وہاں پر آج تین گواہان نے اپنے بیانات کلم بند کروا ہے عدالت میں جب سمات ہوئی اور تین گواہان نے اپنے بیانات کلم بند کروا ہے تو آج عدالت میں کہا گیا جی کہ وکلہ ہرتال پر ہیں تو اس وجہ سے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے وکلہ جو دوست ہیں وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ یہاں بار میں جس بڑے وکیل کا کیس لگا ہو اور اس دن وہ کیس میں پیش نہیں ہونا چاہتا ہرتال ہو جاتی ہے تو یہ تو وکیلوں کے بھی جو بار کانسلز کے بھی انویسٹر ہیں یہ تو جو ان کو بھی چلانے والے ہیں ان کو پیسہ دینے والے ہیں تو ان کے کیسزوں اور ہرتال نہ ہو یہ بھی ایک بڑی انونی بات ہو سکتی ہے آج تین ریفرنس تھے اور آج ہرتال ہو گئی اور عدالت میں پلی بھی یہی لی گئی کہ جناب ہرتال ہو گئی ہے عدالت میں تینوں گواہان عدالت میں جب تین گواہان کے بیانات کلم بند ہو گئے شہباز شریف نے کہا جناب روسترم پر آگئے جناب کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عدالت نے کہا جی بتائیں کہتے ہیں جی کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں میں اپنی پارٹری کا ہیڈ ہوں ہم نے تحریک ادم اعتماد دی ہے میں نہیں ہوں گا آپ مجھے نا کوئی دو تین ہفتوں کی تاریخ دیں عدالت نے کہا کہ آپ نہیں ہوں گے آپ کی حاضری مافی آ جائے گی کیس کو تو آگے چلنے دیں انہوں نے کہا جی نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری موجود کی میں کیس آگے چلے عدالت نے کہا یہ پابند نہیں ہے ہمیں ہمارا کام کرنے دیں آپ کا اپنا کام ہے آپ وہ کریں عدالت نے بائیس مارچ کے لیے مزید گواہان کو طلب کر لیا آمدن سزاد سزاد کیس میں آج ہڑتال کی وجہ سے بھی کاروائی موطل نہیں کی بلکہ آج تین گواہان کی گواہی کو آج کمپلیٹ کیا پھر معاملہ چلا گیا ساجد علیہ وان صاحب کے پاس رمضان شگر مل کیس میں باپ بیٹا دونوں نے بریت کی درخواستیں دی ہوئی ہیں جن پر ان کا وکیل بیعث نہیں کر رہا بریت کی درخواستیں کیوں دی ہیں ساجد علیہ وان صاحب سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ریلیف مل جائے گا کیونکہ میر شکیل کو بھی پہلے اسی کورٹ سے ریلیف ملا ہے اور آج عدالت میں مجھے دکھ اس بات کہے کہ جب عدالت میں سمات ہوئی تو جب شہباز شریف کی طرف سے وہاں بھی یہ کہا گیا کہ میں نے نہیں ہونا اور میری موجودگی میں گواہ کا بیان کلم بند کیا جائے تو کورٹ نے کہا کہ جو آپ کے گواہ ہوں گے وہ آپ کی موجودگی میں ہی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ عدالت انتظار کرے گی ملزم کا ملزم جس تاریخ پر آئے گا اسی تاریخ پر ان کی گواہان کو کلم بند کیا جائے گا یہ عام روٹین میں بطور وکیل میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ملزمان کو اتنا جو پروٹوکول دیا جائے یا ملزمان کی خواہشات کو پورا کیا جائے بہرحال نہ انہوں نے جو سمات آج دونوں ان کیسز میں ساجد علیہ وان صاحب نے سمات ملتوی کر دی اٹھارہ مارچ کے لیے رمضان شگر مل میں بیعث ہوگی بریت کی درخواستوں پر اور جو آشیان آوزنگ ریفرنس ہے اس میں مزید گواہان آج تین گواہتیں ان کے بیانات کلم بن نہیں ہو سکے اور عدالت نے کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھارہ مارچ کی تاریخ اس میں بائیس مارچ ہے اور اس میں اٹھارہ مارچ ہے جو یہ دو ریفرنس ہیں اس کے اوپر سمات ہوگی اور یہ معاملہ پھر آگے چلے گا اب ہم آ جاتے ہیں پی کا آڈینس میں کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ نے بھی برداشت کرنا ہے کہ جو اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے کیونکہ یہ اہم ہے اور یہ میشا شفی ایک سنگر ہیں ان کا کیس تھا علی زفر کے خلاف اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا احراسمنٹ کا معاملہ ہے اور وہ ان کا ایک کیس چار ہے ایک میشا شفی نے درخواست دی تھی لاور ہائی کورٹ میں ایف ای اے کا جو سائبر کرائم کا مقدمہ درجوہ تھا ایف ای اے درجوہیتی میشا شفی کے خلاف علی زفر کی مدیت میں اس کے اخراج کا یہ مقدمہ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ سیکشن بیس کے تحت جو ہمارے خلاف کاروائی ہے یہ سیکشن بیس انکانسٹیٹوشنل بھی ہے اور یہ اللیگل بھی ہے اس وجہ سے جو کاروائی پیکا ایکٹ پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کے تحت ہمارے خلاف کی گئی ہے اس کو خارج کیا جائے یہی کیس ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس میں تو سیکشن بیس پر سٹے دیا ہوا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیس آیا تو عدالت نے پہلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میشا شفی کی درخواست خارج کر دی بھاری جربانے کے ساتھ خارج کی اور تیس صفات پر مشتمل فیصلہ دیا اس فیصلے میں جہاں پر میشا شفی کے کیس کے فیکٹس ہیں ان کی طرف میں نہیں جاؤں گا وہ ایرائیلیمنٹ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا جو لیگل جو question of law discuss کیا سیکشن بیس کے حوالے سے عدالت نے جو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر یہ ریٹ پیڈیشن ہے 24397 بٹا دوہزار اکیس اور میرا شفی اٹس ایکٹرا ورسس ویڈریشن آف پاکستان اٹس ایکٹرا ججمنٹ ہے اس میں یہ چوبیس کا یہ فیصلہ ہے ڈیٹ آف ہیرنگ تھی چوبیس بارہ دوہزار اکیس کی جس کو محفوظ فیصلہ آپ سنایا گیا ہے اور جسٹس جو سلیم شیخ صاحب ہیں تارک سلیم شیخ صاحب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے اس کیس کے اندر جو میرا شفی ہیں وہ اور میشا شفی دونوں کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا تھا اور اس میں یہ پلی لی گئی تھی اس میں عدالت نے جو ججمنٹ لکھوائی ہے اس ججمنٹ میں عدالت نے تین اس کے پوائنٹس بنائے ہیں کہ اس ججمنٹ میں تین ایشیوز فریم کیے گئے ہیں پہلا یہ ہے کہ وہ پیٹیشنر کے حوالے سے ایک مومنٹنیبل ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا ریلیونٹ ہے اس کو عدالت نے کہا کہ آیا جو سیکشن بیس ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ غیر آئینی ہے اور یہ فریدم آف سپیچ جو فنڈامنٹر رائٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے عدالت نے اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں کہا کہ ویڈر سیکشن ٹوئنٹی آف دا پیکا اس ڈسکریمنیٹری ایف سو ایٹس ایفیکٹ یہ دو ایشیو فریم کیے اس کے علاوہ میشا شفی کے جو کیس ریلیٹڈ اور علی زفر کے کیس ریلیٹڈ ہیں ان کو ایشیوز فریم کیے عدالت نے لمبی ججمنٹ ہے عدالت نے پانچ سے سات صفات صرف اس لیگل پوائنٹ کو ڈسکس کیا اور اس کا کرکس میں آپ کو بتا دوں عدالت نے تارک سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ جو پیکا ایکٹ کا سیکشن بیس ہے وہ آئینی ہے پہلی جو ڈیکلیریشن عدالت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن بیس آئینی ہے یہ کانسٹیٹوشنل ہے یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے اس میں یہ کہا گیا تھا میشا شفی کی طرف سے کہ یہ سیکشن جو بیس ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے جہاں اگر کسی کو حد کے عزت ہوتی ہے تو وہ سیول ریمیڈی اویل کر سکتا ہے وہیں پہ سیکشن فائیو ہنڈر فور نائنٹی نائن اور فائیو ہنڈر آف پی پی سی وہ پہلے موجود ہے جو اتر مناللہ صاحب کا موقف ہے کہ یہ جو وزیراعظم صاحب کو کسی نے میس گائیڈ کیا ہے یہ ڈیفامیشن کا پہلے کریمنل قانون موجود ہے تو اس وجہ سے سیکشن بیس کی ضرورت نہیں ہے یہی پلی لی گئی اور کہا گیا کہ یہ چار سو نانانوے اور سیکشن پانسو پی پی سی کا وہ بھی ہے اور سیول ریمیڈی بھی ہے اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمیں ریلیف چاہیے اور یہ ایف ای آر سائبر کرائم کی سیکشن بیس کی جو ایف ای آر نے درش کی اس کو خارج ہونا چاہیے اس پر عدالت نے کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل انیس ہے وہ جہاں ازادی اظہار کا حق دیتا ہے وہیں پہ کچھ پابندیاں بھی آئیت کرتا ہے سیکشن بیس ایسے شخص کے خلاف کاروائی کا اختیار دیتا ہے جو کسی فرد کی عزت مجروع کرے پیکا ایکٹ کا سیکشن بیس غیر آئینی نہیں ہے یہ کہنا ہے جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب کا جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ پیک ایکٹ کا سیکشن بیس غیر آئینی نہیں ہے حد کے عزت کا دعوی فوجداری کاروائی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس میں صرف حد کے عزت کا دعوی ہو سکتا ہے تو عدالت نے کہا کہ میں کلیر کر دوں کہ حد کے عزت کا دعوی بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کرمنل کاروائی بھی کی جا سکتی ہے دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں یہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ اٹارنی جنرل صاحب کے ہاتھ میں دے دی ہے لاہور آئی کورڈ نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور آئی کورڈ تاریخ بدل گئی ہے لاہور آئی کورڈ نے وہ ڈاکومنٹ دے دی ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے گا جناب آپ ہماری بات سے آپ اختلاف کر لیں آپ کے ہی بھائی نے آپ کے بردر جسٹس نے یہ جو فیصلہ دی ہے یہ دیکھ لیں یہ تیس صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے عدالت نے اس کیس میں یہ کہا کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف سپیچ جو آئین کا آرٹیکل جو فنڈمنٹر آئیٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ رسٹرکشنز دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی لیمیٹیشنز ہیں یہ کوئی بھی رائٹ ایسا نہیں ہوتا کہ جو موں میں ہے آپ بول دیں اور آپ کہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے عدالت نے کہا اور عدالت نے کہا کہ یہ گریگ یونان کا ورڈ ہے یہ فریڈم آف سپیچ وہاں سے نکلا ہے یہ یونانی زبان کا جو ورڈ ہے اور یہ وہاں سے نکلا ہے اور اس کے دیفائن کیا ہے بلیک سلا ڈکشنری سے دیفائن کیا گیا ہے عدالت نے جو لاغ کی بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں اس میں سے فریڈم آف سپیچ کو ڈیفائن کیا ہے ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے یہ جو اس نے جو کچھ کہا ہے جو کلمات کہیں ہیں یہ فریڈم آف سپیچ میں آتے ہیں یا نہیں آتے عدالت نے کہا کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اس وجہ سے میشہ شفیق کی یہ جو پلی ہے کہ سیکشن بیس غیر آئینی ہے اور یہ انلافل ہے اور یہ پہلے بھی قانون موجود ہے سیور ریمیڈی ہے اس وجہ سے یہ فیر خارج کی جائے عدالت نے کہا کہ ان کا کیس نہیں بنتا نہ صرف درخواست خارج کی ہے سیکشن بیس کے خلاف بلکہ جرمانہ بھی آئیت کیا ہے تیس صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو عدالت نے جاری کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ کی فیصلہ ہے دیکھتے ہیں اب اسلامباد ہائی کورٹ میں تیرہ مارچ کو اٹارنی جنرل صاحب ضرور یہ پیش کریں گے اور میری ان سے گزارش بھی ہوگی کہ یہ فیصلہ پیش کیا جائے اور اتر من اللہ صاحب سے فرمایا جائے کہ یہ جسٹس تاریک سلیم شیخ صاحب کا پوائنٹ آف ڈیو ہے اس پر بتائیں دیکھتے ہیں معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ باق پاکستان غامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد